بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے فور پنٹ سکس اور یہ ٹاپک ہے کثیر رقمی جملوں کی تقسیم میں شامل اجزاء بڑا لمبا سا نام دے دیا لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ دو تقسیر رقمی جملہ ان کے پولینومیل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے سے تو اس میں کون کون سے کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی اور ان کو کیا کہتے ہیں بس یہ ٹاپک ہے انگلیش میں ٹاپک کا نام لکھ دوں ایلیمنٹس ساری ان ڈیویژن آف پولینومیلز بتانے کے لیے انہوں نے کہا کیا کہ ایک مثال لی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیسے ایک سکوئر پلاس ساری مائنس آئیے مائنس فائیو ایکس پلاس سکس اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کس کے ساتھ ایکس مائنس دو کے ساتھ تو ایکس کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے کہ ایک سکوئر آئے گا ایکس تو ایکس سکوئر ہو گیا یہ مائنس دو ایکس سکوئر ہو گیا چاری مائنس دو ایکس سائن چینج کیے یہ ختم ہو گیا تو یہ مائنس دو ایکس آگیا پلاس سکس اب ایکس کو کس سے ضرب دوں گا کہ مائنس 3 ایکس ہو جائے گا مائنس 3 سے مائنس 3 ایکس اب مائنس 3 کو مائنس 2 سے ضرب دوں گا تو پلاس سکس آ جائے گا جب میں یہ سائن چینج کروں گا مائنس کروں گا تو ختم ہو گی بات یہاں پہ زیرو آگیا اب وہ بتانے یہ لگے ہیں کہ اس چیز کو اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ جس کو اردو میں وہ کہتے ہیں مقصومِ الائے جو آنسر آیا اس کو کہتے ہیں کوشنٹ جس کو اردو میں حاصل قسمت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے اسے ڈیوائزر کہتے ہیں یا اسے تقسیم کنندہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو انڈ میں جواب آیا ہے جواب نہیں بلکہ جو بچا ہے اس کو کہتے ہیں باقی یا ریمینڈر تو ٹاپک آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں کون کون سی چیزیں تقسیم میں انوال ہوتے ہیں تقسیم کے سوالات پہلے کر چکے ہیں لیکن اس وقت انہوں نے یہ وہاں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو ڈیوائزر یا تقسیم کنندہ کہتے ہیں اس کو ڈیویڈن یا مقصوم علیہ کہتے ہیں اس کو حاصل قسمت یا کوشنڈ کہتے ہیں اور اس کو باقی یا ریمینڈر کہتے ہیں ایک عادی کا شاید ذکر کیا تھا لیکن تفصیل سے انہوں نے اب بتایا تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بیس بنا رہے ہیں جو اگلے پیچ پر ٹاپک ہے مسئلہ باقی یا ریمینڈر تھیورم اس کے لیے تو وہ شاید آپ کو پریکٹس دوبارہ سے کروا رہے ہیں تو اس میں نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس میں ریمینڈر زیرو آیا اب اس کی کیا اہمیت ہے یہ میں آپ کو اگلے ٹاپک شروع کروں گا 4.6.1 ریمینڈر تھیورم تو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ یہ آپ نے مثال نمبر ایک حل کر لی تو ایک آدھی چیز میں بتا دوں آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ وہ یہ کہ جب آپ تقسیم کرنے لگتے ہیں تو اس کو ترتیب میں لکھ لیتے ہیں عام طور پر ترتیب نزولی میں یعنی کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں اور اسی طرح اس کو بھی ترتیب نزولی ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں اور اس طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس میں کہ اگر جواب پورا پورا آ جائے یہ اور باقی کچھ بھی نہ بچے جیسے کہ یہاں پہ 0 بچا ہے تو یہ اور یہ دونوں اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ x سکوئر مائنس 5x پلس 6 اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کون کون سے یہ جواب کا کوشنٹ آیا اور یہ جواب کا ڈیوائزر تھا یہ دونوں اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں اگر جواب پورا کا پورا باقی کچھ نہ بچے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر رومینڈرز 0 ہو تو یہ اور یہ یہ دیکھیں میں نہیں در لکھے یہ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اس کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں اس پر ہم تفصیل سے اگری ٹاپنگ میں بات کریں گے لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا لہذا میں نے اس کا ادھر ذکر کر دیا ٹھیک ہے؟ آگے چلتا ہے آگے آپ نے مثال نمبر دو ظاہر کی ہے اچھا ایک اور بات کہ یہاں دیکھیں رومینڈرز 0 آگیا لیکن ضروری نہیں نا آپ نے 0 آئے رومینڈرز کیونکہ بعض کا تقسیم پورا پورا نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ بچ جاتا تو انہوں نے یہ جو مثال دی ہوئی ہے اس کے اندر جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ اس سے ایکس پلس فائیسے تو جب آپ میں نہ انڈ میں جا کے کچھ نہ کچھ رومینڈر بچ جاتا ہے تو اس اگزیمپل میں ان کا بتانا مقصود یہ ہے کہ رومینڈر بچ بھی سکتا ہے تو بارال ہم کر کے دیکھتے ہیں ایکس کو کس سے ضرب دوں گا کہ 4 ایکس کیونکہ بنے گا وہ ہے 4 ایکس سکوئر سے یہ 4 ایکس کیونکہ بن گیا اور 4 ایکس سکوئر کو 5 سے ضرب دوں گا تو وہ 20 ایکس سکوئر آئے گا left sine said ہیں اور minus کرتا ہوں یہ cancel ہوگیا وہ minus 23 ایکس سکوئر plus 2 ایکس plus 5 آگیا اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus 23 x سکوئر آئے گا تو یہ جواب ہے جی مائنس 23x مائنس 23x سکوئر آگیا اب مائنس 23x کو میں پلس 5 سے ضرب جرب دوں گا تو یہ آ جائے گا مائنس 115x تو میں سائن چینج کرتا ہوں تو یہ ہو گیا 117x پلس 5 اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا باق 117 بن جائے گا پلس 117 سے 117x ہو گیا اب 117 کو 5 سے ضرب دی تو یہ 585 آتا ہے اب جب میں اس کے سائن چینج کروں گا یہ کنسل ہو جائے گا باقی ادھر بچے گا مائنس 580 اب یہ کانسٹ بچ گیا اس کا مزید کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو یہ آپ کا ریمینڈر ہے تو اس اگزامپل میں ریمینڈر جنہا آپ کا 0 نہیں آیا اور اس پرٹیکلر کیس میں مائنس 580 ہے ٹھیک ہے اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا ریمینڈر زیرو بچے تو یہ ڈیوائزر اور یہ آنسر دونوں جو ہوتے ہیں نا یہ اجزائے ضربی ہوتے ہیں یا کہنا چاہیے کہ انگلیش میں اس کا لفظ ہے نا کہ وہ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں سواری ایک دمزین سے لفظ ہنے کے لئے فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس کیس میں تو فیکٹرز تھے ٹھیک ہے نا لیکن اس کیس میں چونکہ یہاں پہ نون زیرو ریمینڈر ہے تو ایکس پلس 5 فیکٹر نہیں ہے لہذا ایکس پلس 5 کو اگر میں ضرب دوں یہ جدر آنسر آیا ہے 4 ایکس سکوئر مائنس 20 3 ایکس پلس 117 سے تو یہ برابر نہیں آتا اس کے 4 ایکس کیوب مائنس 3 ایکس سکوئر پلس 2 ایکس پلس 5 چونکہ برابر نہیں آتا تو یہ بھی فیکٹر نہیں اور یہ بھی نہیں ٹھیک ہے بک میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیکٹر نہیں ہے اور اسی طرح پیشلی ایکسیمپل میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ فیکٹر ہے لیکن یہ ہے کہ ایکچولی جو اتر آ رہا ہوتا وہ بھی فیکٹر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی فیکٹر ہو تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو پورا کا پورا جائنا وہ یہ آنا چاہیے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ اگر میں اس کو اندر رکھ کے تو میں 4x² سے تقسیم کر دوں منس 23x پلس 117 سے یہ والا تو جو جواب آئے گا x پلس 5 ہی آئے گا اور پلس کچھ نہ کچھ ریمینڈر بچا ہوگا تو اس طرح بھی کرنے سے یہ جواب آتا ہے لیکن نیچے کوئی نہ کوئی نون زیرو ویلیو آتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی فیکٹر نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اچھا اب ایک چیز جو بک میں نہیں ہے لیکن میں جب اس ٹاپک کے لئے انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز ملی اسے کہتے ہیں سنتھیک ڈیویجن سنتھیک ڈیویجن جیسے کوئی سنتھیک پینٹس ہوتے ہیں سنتھیک چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سنتھیک ڈیویجن ہوتی ہے سنتھیک ڈیویجن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اس سوال میں ریمینڈر نکالنا تھا یہاں اسے تقسیم کیا یہاں آپ کو کچھ اور مقصد تھا یہ پتا کرنا کہ فیکٹرز ہیں نہیں ہیں جو بھی مقصد تھا تو اس میں آپ بڑی دیر بعد لمبی چوڑی کیلکولیشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے اگر خدا رہا اسا کوئی غلطی ہو جاتی سائن غلط ہو جاتا ہے ایکس کی ایکس سکوئر یا کچھ ایسی غلطی ہو جاتی تو آپ کا جواب یہاں پہ غلط بھی آ سکتا تھا تو اس کو آسان کرنے کے لیے یا جلدی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے یا یہ پتا کرنے کے لیے کہ ریمینڈرز زیرو ہے کی نہیں ہے ایک چیز استعمال ہوتی ہے سنتھیک ڈیویجن اس میں کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ کرنا تھا کہ 4x کیوب مائنس 3x سکوئر یا آپ کی وہی اگزامپل کو میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں پلس 2x پلس 5 آپ نے اسے تقسیم کرنا تھا x پلس 5 سے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کوشنٹ لے لیں 4 آجائے کا تھوڑا سا آگے کر کے یہ والا اگلا مائنس 3 لکھ دیں اس سے آگے پلس 2 لکھ دیں پھر آگے پلس 5 لکھ دیں یا صرف پلس کا سانی نا ڈالیں ایسی لکھتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد جناب یہ جو تو x پلس 5 ہے اس سے آپ کی x کی کیا ویلیو آتی ہے فرض کرو کہ x پلس 5 کردے 0 کی ایکوال کر دیں تو x مائنس 5 ہو جائے تو آپ نے یہاں سے x کی ایسی ویلیو نکالنی ہے جس سے یہ چیز 0 کی ایکوال ہو جائے تو یہ مائنس 5 آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے کر کے مائنس 5 لکھ لینا اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے لائن لگا دیں یہاں پہ جو رقم پہلی ہوتی ہے ایک کو کچھ نہیں کرتے اس کو ویسا ہی لکھ لیتے ہیں تو آپ نے لکھ لیا لیا 4 اب اس کو ایسے ایک دوسرہ دیں مائنس 5 کا 4ہ دوسرہ دیں کیا آئیے کر مائنس ٹونٹی تو مائنس ٹونٹی کو یہاں لکھ لیں میں پہلی راقم اس کرتے ہیں اس کو CEO سے ایکی دوسرہ دیا جو промس ادی청 کو آئیے کرسکے ہیں میں اس دونوں کو عائٹ کریں گے کہا آئم اصتہ ہیں اب مائنس 23 کو مائنس 5 سے ضرب دی کیا جواب آیا 115 ادھر آپ نے 115 لکھا اب ان دونوں کو ایٹ کی 117 آگیا اب 117 کو مائنس 5 سے ضرب دی جواب آتا ہے مائنس 585 اب اس میں یہ ایٹ کریں گے تو مائنس 580 آئے گا تو یہ جو آخری والی چیز آتی ہے یہ آپ کا ریمینڈر ہوتا ہے ریمینڈر اب دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو اس طریقے سے کیا تھا تب بھی مائنس 580 آیا تھا اور اس طریقے سے کیا تھا بھی مائنس 580 آیا ہے تو اس طریقے سے میرا خیال ہے آپ جانا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جواب چیک کر سکتے ہیں جلدی سے بلکہ کہنا چاہیے کہ ڈبل چیک کر سکتے ہیں بڑی کام کی چیز ہے اس کو جانا ہم اس کے اوپر بھی لگا کے دیکھتے ہیں یہ اب کھڑ چکے ہیں میں اس کو ادھر کرتا ہوں یہ دیکھیں x x کا سوری 1 آئے گا 1 مائنس 5 اور 6 اور یہ x مائنس 2 ہے تو x کس ویلیو کے لیے سارا کچھ 0 آجائے گا پلس 2 کے لیے تھا 2 لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ 1 ایسی نیچے آگیا 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 2 آگیا مائنس 5 اور 2 ایڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ مائنس نہیں کر رہے ایڈ کر رہے ہیں تو یہ مائنس 3 آگیا اب مائنس 3 کو 2 سے ضرور دی تو مائنس 6 آگیا ان کو ایڈ کیا 0 تو یہ آپ کا دیکھیں 0 ریمنڈر آگیا اور یہ وہی ویلی ہے جو آپ کی یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سنتیٹک ڈیویجن ہے آئیے بک میں نہیں ہے لیکن یہ بڑی کام کی چیز مجھے انٹرنیٹ پہ ملی تھی آپ اس کو استعمال کر کے اپنے جواب جانا وہ چیک کر سکتے ہیں یہ پرپل میت ایک ویب سائٹ تھی آپ گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو اس کو پڑھا تھا پرپل میت ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے بڑا چیک سپلین کیا ہوا تھا تو آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ والا ٹاپک 4.6 یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم نے اگلے ویڈیو میں 4.6.1 جسے مسئلہ باقی یا ریمنڈر تھیورم کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم